تو چلیے شروع کرتے ہیں اکشانٹ فی کی بھارت کی کھوج کتاب کا سندھو گھاٹی سبیتہ پارٹ کا پارٹ ٹو جو ہے آریوں کا آنا چلیے شروع کرتے ہیں سندھو گھاٹی سبیتہ کے یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اس کا ہمیں اب بھی پتہ نہیں ہے یہ سمبھاؤنا بھی ہے کہ ان کی سنسکرطی اسی دیش کی سنسکرطی تھی اس کی جڑے اور شاکھائیں دکشن بھارت میں بھی مل سکتی ہیں کچھ ودوانوں کو ان لوگوں اور دکشن بھارت کی رویڈ جاتیوں ایوم سنسکرطی کے بیچ انیوار سمانتہ دکھائی پڑتی ہے یدی پراتین سمیہ میں کچھ لوگ بھارت میں آئے بھی تھے تو یہ گھٹنا مہنچو دڑوں کے سمیہ سے کئی ہزار ورش پہلے گھٹی ہوگی وہوارک دشتی سے ہمیں انہیں بھارت کے ہی نواسی مان سکتے ہیں سندھو گھاٹی کی سبھیتہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا اکسمات کسی ایسی دھو گھٹنا سے ہو گیا جس کی کوئی ویاکھیا نہیں ملتی سندھو ندی اپنی بھینکر باروں کے لیے پرسید ہے جو نگروں اور گاموں کو بہا کے لے جاتی ہیں یہ بھی سنبھو ہے کہ موسم کے پریورتن سے دھیرے دھیرے زمین سوکتی گئی اور کھیتوں پر رگستان چھا گیا ہو مہنجو دڑوں کے کھنڈھر اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ بالو کی تہہ پر تہہ جمتی گئی جس سے شہر کی زمین کی ستہ اونچی اٹھتی گئی اور نگرواسیوں کا مضبور ہو کر پرانی نیوہ پر اونچائی پر مکان بنانے پڑے خدایی میں نکلے کچھ مکان دو یا تین منزلیں جان پڑتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ستہ کے اونچے اٹھنے کے کارن سمیہ سمیہ پر ان کی دیواریں بھی اونچی اٹھتی گئی ہم جانتے ہیں کہ سندھ کا صوبہ پرانے سمیہ میں بہت سمرد اور اپ جاؤ تھا پر مجھے یک کے بعد وہ زیادہ تر لیگستان رہ گیا اس لیے یہ ممکن ہے کہ موسمی پریورتنوں کے ان علاقوں کے نباسیوں اور ان کے رہن سہن کی پدتی کو پرباوت کیا ہو لیکن موسم کے پریورتنوں کا پربھاو دور دور تک فیلی اس ناغر سبیتہ کے اپیک شکر چھوٹے سے حصے پر پڑا ہوگا ہمارے پاس اس بات پر وشواس کرنے کے کارن تو ہیں کہ یہ سبیتہ گنگا گھاٹی تک یا سمبھو تہ اس سے بھی دور تک فیلی تھی پر اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پریابت آگڑے نہیں ہیں وہے بالو جس نے ان میں سے کچھ پراشین شہروں پر چھا کر انہیں ڈھک لیا اسی نے انہیں سرکشت بھی رکھا جبکہ دوسرے شہر اور پراشین سبیتہ کے پرمان دھیرے دھیرے نشتوں ہوتے رہے اور سمیہ کے ساتھ خند خند ہو گئے سندھو گھاری سبیتہ اور بعد کے کال خندوں کے بیچ نیرنتر سنبھن کے ساتھ ہی اس سلسلے کے ٹوٹنے کے یا اس میں انترال کے پرمان بھی ملتے ہیں یہ ٹوٹنا اس بات کا بھی سوچک ہے کہ بعد میں آنے والی سبیتہ بھن پرکار کی تھی بعد میں آنے والی اس سبیتہ میں شروع شروع میں سنبھوتہ کرشی ہی بہت آیات تھی گوکی نگر اور تھوڑا بہت شہری جیون بھی موجود تھا کھیتی ہر پکش پر زور شاید ان نواغنٹکوں نے دیا ہوگا جو آرے تھے اور اتر پشچیمی دشاہ سے بھارت میں ایک کے بعد ایک کئی بار میں آئے ایسا مانا جاتا ہے کہ آرےوں کا پرویش سندھو گھارٹی یک کے لگ بگ ایک ہزار ورش بعد ہوا یہ بھی سمبھو ہے کہ ان میں اتنا بڑا سمیہ کا انتر نہ رہا ہو اور پشچیم اتر دشاہ سے بھارت میں یہ قبیلے اور جاتیاں سمیہ سمیہ پر آتی رہی ہوں اور بھارت میں ضرزب ہوتی رہی ہوں سب سے پہلا بڑا سانسکرٹک سمنوے اور میل جول باہر سے آنے والے آرےوں اور ان رویر جاتی کے لوگوں کے بیچ ہوا جو سمبھو تسندھو گھارٹی سبیتہ کے پردھی نیدی تھے اسی سمنوے اور میل جول سے بھارتی جاتیوں اور بنیادی بھارتی سنسکرٹی کا لکاس ہوا جن میں دونوں سبیتہوں کے تتو ساف دکھائی پڑتے ہیں بعد کے یوگوں میں اور بہت سی جاتیاں آئیں سب نے اپنا پروہاو ڈالا اور پھر یہیں گھل مل کر رہ گئے موسیقی